اسلام علیکم دوستو کیا آپ کو ابھی تک حکومت کی جانب سے اکیاسی کتر کا نو ہزار رپے کا اسمس نہیں آیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دا موسٹ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حکومت کی جانب سے جن خاندانوں کو بھی آئی ایس پی پروگرام کی جو نئی پیمٹ ہے اس ستمبر کے مہنے میں جو پیمٹ دی جانی تھی نئی کس دی جانی تھی کیا وہ آپ کو ابھی تک نہیں ملی ہے تو اگر آپ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تو یقینہ آپ بھی حکومت کی جانب سے جو نئی پیمٹ کی کس آنے والی ہے آ چکی ہے وہ آپ کو کب اور کیسے دی جائے گی یا پھر جن خاندانوں کو نہیں دی جاری ہے یا پھر جن خاندانوں کے کیسے کتر کی جانب سے کوئی اسمس نہیں آ رہا ہے تو ان خاندانوں کو حکومت کی جانب سے اسمس آنا سٹارٹ ہو جائے گا جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے یہ کونسا کام ہے کس طرح کے کار کے ذریعے آپ اپنی مداد کو وصول کریں گے اور کس طر کہ کار کے ذریعے جن خاندانوں کو نائل کر دیا تھا وہ خاندان دوبارہ پھر اپلائی کر کے اپنے نام کو آہل کروا سکتے اور جن خاندانوں کی پیمٹ کو نہیں دیا جارہا ہے بغیر کسی وجہ سے ان خاندانوں کو حکومت کی جانب سے پیمٹ نہیں مل رہی ہے تو ان خاندانوں کو بھی حکومت کی جانب سے پیمٹ مل جائے گی لیکن ملے گی کس طرح اس کے بارے میں آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا لہذا آج کس ویڈیو کا اپن بٹن نظر آج اگر آپ لازمی طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر سکتا ہے کہ اسی چینل پر آپ کو اساس کے لیٹرز جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے سب سے پہلے پر وارڈ کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ جن خاندانوں کو نائل کیا گیا تھا ان خاندانوں کے لیے حکومت کی جانب سے دوبارہ پھر اپلائی کا آپشن آج چکا ہے کیونکہ حکومتیں چینج ہو چکی ہیں جو کہ حکومت جو کہ نگران حکومت چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس نگران حکوم حکومت نے تمام غریب خاندانوں کے لیے بہت اچھے فیصلے کی ہیں جن خاندانوں کو نائل کیا گیا ہے اب انہی خاندانوں کو اب دو حکومت کی جانب سے دوبارہ پھر اپیل کا آپشن بھی دیا جائے گا دوبارہ پھر آہل بھی کیا جائے گا اور جن خاندانوں کو پیمرز پہلے جو کہ افیشل سینٹر کے ذریعے پیمرز دی جاتی تھی لیکن اب آپ کو حکومت کی جانب سے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اور ایچ بی ال کنیکٹ ایپ کے ذریعے آپ کے جو پیسے ہیں آپ کے ٹر نور کا نمبر ریجسٹر کروایا تھا بی آئی ایس پی کے افیشل پورٹل میں وہ خاندان اپنا نمبر کسی بھی قریبی برانچ میں جا کر رہے جی کسی بھی بی آئی ایس پی افیشل میں جا کر وہاں سے جا کر آپ اپنا جو نمبر ہے اس کو چینج کروا لیں اگر آپ اپنا نمبر چینج نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کو حکومت کی جانب سے پیمرز نہیں ملے گی یہ بات میں آپ کو واضح طور پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ حکومت کی جانب سے صرف اور صرف ان خاندانوں کو پیمرز دی جار ہیں جن خاندانوں کے اکاؤنٹس میں یعنی جن خاندانوں کے جو نمبر لگیوں میں ٹیلی نور سے ہٹ کے زونگ یو فون یا اس طرح کے جو نمبر ہیں وہ لگیوں میں ہیں ان کو حکومت کی جانب سے کیا سکتر کے ذریعے ایس مس آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو میدہ مقتصر سے اپڈیو مقتصر سے ایوڈیو تھی آپ کو اچھے لگے اگر اچھے لگے اس ویڈیو کو وائک کریں شیئر کریں کومیس کریں ملتا ناکش بیڈیو میں